بھاویش ممبئی میں رہتے ہیں اور ویپار کرتے ہیں لیکن یہ اہم بات نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ بھاویش کو جولائی میں کرونا ہو گیا وہ بری طرح سے بیمار پڑ گیا اور اس کے بعد کافی دن تک اسپتال میں بھڑتی رہے شاید دوسرا کوئی ہوتا تو ہتاش ہو جاتا لیکن بھاویش نے اب امید نہیں چھوڑی انہوں نے اسپتال آنے کے بعد اس بات کی ٹھانی کہ وہ دوسروں کی مدد کریں گے اور جولائی سے لے کر اب تک وہ سات بار پلازمہ ڈان کر چکے ہیں کل ہی انہوں نے ساتھویں بار پلازمہ ڈان کیا اور ہم سے بات کی جب ہم ہیلپ کر رہے ہیں کسی کی کسی کی لائی پچھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ پندہ دن پر پھر سے دے سکتا ہوں تو میں نے کہا why not them میں فیاملی یا ہم سپورٹ می shops ڈانیشن پر میں پہلے بھی پلازمہ ڈانیشن رہا تھا جن لوگوں کو آپ کا پلازما نہیں ہم نہیں مل پاتے ہیں میں نے کہ ایڈھا پایے گے میرا پلازما کیسے گیا تھا پتہ جب ہم مہت پلازمہ کیا تھا جب میں پھر ہم دونے کیا تو وہ نے بتایا تھا مجھے کہ میں 10 لائی وقت بچائی ہیں ایک پلازمہ کے پلازمہ ایڈھکا لکھ میں پلازمہ لیتے ہیں اس پار سے دو جن کو وہ دیتے ہیں جب آپ پلازمہ ڈونیٹ کر کے آتے ہیں یا جب ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سمیہ کوئی ویکنیس کسی طرح کی کوئی بھاونا کوئی سیمٹم کیسا ہوتا ہے ویکنیس تو پلکل نہیں ہوتی ہے اس میں اندر کیونکہ بلڈ ٹاپ کا جاتا نہیں ہے پلازمہ پلازمہ نکر کے بلڈ واپس آ جاتا ہے آفٹر ڈونیشن میں اپنی نورمل لائف جیسے جو میرا ورک ہے میں وہ کنٹینیو کرتا ہوں بس ایک ہی چیز کا جانت دیتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو ہائیڈرٹ کرنا ہوتا ہے پانی زیادہ زیادہ پینا ہوتا ہے آئی اوائیڈ ٹراویلنگ لیکن میرے کام کے وجہ سے مجھے پھونا سورت ٹراویل کرنا پڑتا ہے اینی ہارڈ ورک، نو ورک آر نکھنگ نومل روٹین لائف چلاتا ہوں ایتیس فر 2-3 دیز یہ بتائی ہے کہ پلازمہ وہی ڈونیٹ کر سکتا ہے جس کو پہلے کوویڈ ہوا ہو تو کرونا سے کیسے ایفیکٹ ہویا تھا اور اس کے بعد آپ کو بھی کیا پلازمہ لینا پڑا تھا مجھے جب پوڑ ہویا تھا that was the month of june تو میرا as i like the symptoms slowly and gradually increase ہونے لگے تھے بعد ہاں پہ مجھے بیتھنگ ڈربل ہونے لگی تھی the coughing was so bad کہ مجھے 10 minute تک انجسلی coughing ہو دیتی اور اس کے لیچے مجھے 7 دنہیں تک ہیف ہو جا دی جب میں ہاں سپٹر میں ادمیت ہوا تھا تو I think hydrochloric جو دوائیاں تھی وہ and rest of the medicines were given to me میری ٹائم میں مجھے پلازمہ کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور I think june میں شاید پلازمہ اتنا start نہیں ہوا تھا دینا تو یہ بتائیے کہ جو لوگ ہیں جن کو کی کوویڈ ہو چکا ہے اور پلازمہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اب جتنی بہر پلازمہ ڈونیٹ کرتے رہیں گے آپ کے انٹی بوڈیس لیول اتنی بڑھتی رہے گی اور ہمیشہ رہے گیا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دو تیم مہینے میں آپ کے انٹی بوڈیس لیول کم ہو جاتے ہیں یا پھر قتم ہو جاتے ہیں جن میں ہوا تھا and we are in December right now but میرے انٹی بوڈیس لیول are still very high جسے میں نے ابھی کل ڈونیٹ کیا تھا 1% something کو چلو کہتے ہیں اس سے اگر جیادہ رہے گا تو ہی لیں گے اگر اتنا رہے گا تو نہیں لیں گے پر جہاں پر لوگ نے 1 تھا میرا 6.5 تھا تو میرے انٹی بوڈیس لیول are still very high so I think میں آٹھ بھی بار بھی دے پاؤں گا ممبئی سے بھاویش جنہوں نے اب تک 7 بار پلازما ڈونیٹ کیا ہے